ایک ہے بہن نے ہمیں میل کی تھی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ کے اندر کے بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو وراستی زمین میں سے حصہ نہیں دیتے بلکہ بہنیں ان کے نرازگی کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاندان میں بھائیوں کی بیزتی ہو اور بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا شرع حکم ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندانی رسم و رواج ایک طرف آپ کی سوچ و فکر ایک طرف اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف کوئی بھی خاندانی رسم و رواج آپ کی کوئی تنظیمی پولیسی آپ کے آستانے کے بنائے ہوئے رولز اگر شریعت سے ٹکراریں ہوں گے تو ان سب کو ختم کیا جائے گا شریعت ہی نافذ ہوگی شریعت یہ کہتی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور زبردستی ان سے معاف نہ کروایا جائے زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے گن پوائنٹ پر آپ کہیں کہ لکھو سائن کرو زمین ہمارے نام کرو اور دوسرا یہی ٹورچر کرنا کہ ان کو غسلی نگاہوں سے دیکھنا پاؤں پٹکھنا اور ان کو تانے دینا کہ تم لالچی ہو تم بھائیوں کا خیال نہیں کر رہی اور بہنیں اس خوف کے جیسے سائن کر دیں تو یاد رکھئے کہ بہرحال جب آپ نے مرضی سے سائن کیا زمین بظاہر قانون کے احتفاظ سے تو ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی لیکن ایسی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں کہ کوئی بھی وارث تقسیم وراست سے قبل معاف کر ہی نہیں سکتا ہے پہلے وہ بہنوں کے حوالے کرنا ہوگا اب ان کی مرضی ہے کہ وہ زمین کسی بھی بھائی کو دیں کسی کو گفٹ کر سکتی ہے ان کی مرضی ہے لیکن اس تقسیم سے قبل بہنوں سے زبردست ایک تو معاف کروانا معاف ہو گئے نہیں یہ خلاف اشارہ پھر زبردستی کروانا ٹورچر کروانا یہ اور ظلم عظیم میں ایسے بھائیوں سے کوئسٹن کرتا ہوں ذرا یہ بتائیے کہ آپ بہنوں کو تو ٹرچر کرتے ہیں تم لالچی ہو مہباپ کی دولت کو چاہتی ہو اور آپ کہیں لالچی نہیں ہے جو حق ایک شریعت نے ان کو دیا ہے آپ وہ حق نہیں دینا چاہتے ہمارے زمینیں نہ نکل جائیں یہ بہنوں کے پاس جائیں گی یہ تو پھر شادی ہو گئے ان کی تو وہ بہنوں کی قبضہ کر لے گا بہنوں کی والوں کے پاس سلے جائے گی بھائی تو آپ کو کیا پرابلم ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہد اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے آپ کو نوتیں کرنے والے اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو کسی وارث کو وراست سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا تو اب آپ کی مرض یہ چار گس کے دو گس کے ایک اکڑ دو اکڑ کی پلوٹ اور زمینوں کو سینے سے لگا کر جنت سے محروم ہو کر میدان معاشر میں ظلیل اور رسوہ ہو جائیں اور یا ان کی پرواہ کیے بغیر حکم شرعہ کو پورا کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو عطا کریں ہاں یہ ایک میں بات آپ کو ارز کر سکتا ہوں یہ ایک حال آپ نکال سکتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے موروسی زمین ہوتی ہے آبا و اجداد کی زمین ہوتی ہے وہ سینہ و سینہ چلتی آ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقسیم ہو جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمین کی کرنٹ ویلیو نکالیں آپ نکالنے کے بعد تمام حصہ داروں کو دیکھیں کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے مثال کے طور پر دو کروڑ کی ہوئی اور ایک بہن کو اس میں سے پچاس لاکھ دینا ہے تو آپ یہ کہیں زمین چھوڑ دو مجھ سے کیش لے لو ان کو تو زمین کا مطلب کیا ہوئی ہے نا ہاں اگر یہ بہن یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو خود کھیتی باری کروں گی زراعت کروں گی مجھے پیسہ نہیں چاہیے پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے پھر تو بہن کے پاس ہی آپ کو کیا فکر ہے لیکن بہرحال اگر بہن اس صلح پر راضی ہو جاتی ہے تو زمین آپ رکھ کر پھر کیش دے سکتے ہیں لیکن زبردستی کر کے لینا نفسیاتی طور پر مروب المتاثر کرنا یا ماذا اللہ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کو تو رسم و رواجی یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ چھوڑ دیا کرتی ہیں ایسے معذرت کے ساتھ لذ استعمال کر رہا ہوں خلاف شرع اور بہودہ رسم کو ختم کرنے کے ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نفاظ کرنا اور خوشدلی کے ساتھ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہونی چاہیے